ہلو گائز ولکم ٹو می چینل ماریا's فیملی اور میں ہوں ماریا آج میں بتا رہی ہوں کہ آپ گھر پر ہی دس منٹوں میں کیسے ایزی پیزی چا فرائیڈ رائز بنا سکتے ہیں زیادہ کچھ ضرورت نہیں ہوتا ہے گھر پر رکھی ہوئی چیزیں سے ہی آپ بنا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو اگر اچھے لگی تو پیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو سب سے پہلے گھر کی جو چاول ہوتی ہے اسے اچھے سے دھو کر ایک یا دو لانگ کے ساتھ اچھے سے اُباہ لیجئے جیسے آپ چاول کھاتے ہیں رائز آپ جیسے کھاتے ہیں گھر پر ویسے ہی پریڈی کر لیجئے گا اس کے بعد اس طریقے سے میں نے گاجر کیپسکم اور پینز کو کٹ کر لیا ہے موٹے موٹے سے جو کہ آپ گھر پر کھا رہے ہیں نورملی کچھ الگ کھانے کے لیے تو آپ اس طریقے سے کٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی پتلا پتلا سا کٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے اور اس کو میں سادھا تیل ہوتا ہے جو رفائنڈ آئل اسے پہ میں اچھے سے فرائی کر لوں گی اسے تب تک فرائی کریں جب تک یہ تھوڑی بہت ریڈ ریڈ نہ ہو جائیں یاد رکھئے گا گاجر تھوڑا سا میٹھا پن دیتا ہے اور کیپسکم سے تھوڑی بہت پانی نکلتی ہے تو حالانکہ گاجر میٹھا ہی ہوتا ہے تو اس طرح نمک اپنے حساب سے دیجئے گا تو میں نے نمک اس پہ دیا نہیں ہے میں اوپر سے نمک دانوں گی جب میں مکس کروں گی تو آپ جب مکس کریں تب اپنے حساب سے نمک دیجئے گا تو یہاں کیپسکم سے تھوڑا بہت پانی نکلتی ہے تو اسے چھان کر ہی دینا پڑے گا آپ اگر گھر پہ کرتے ہو تو چھان کر ہی دیجئے گا اس کے بعد یہ چاول جو میری بن چکی ہے اور یہ فرائی ہو چکا ہے گاجر، کیپسکم اور بینز تو ان فرائی کیے ہوئے چیزوں کو سبزیوں کو ایک ساتھ ملا لیں گے چاول میں اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے اور نمک دی اوپر سے سوادہ نزل دے لیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں تیکھا تو اس سبزیوں کے ساتھ آپ میچا بھی دے سکتے ہیں بیچ سے فار کر تو یہ ہے میرے فائنل ڈش اگر آپ کو اچھے لگے گی ہیلپفل ہوئے گی تو پلیز لائک کیجئے گا میرے ویڈیو کو میرے دے نیکس ویڈیو میں با بائی